اسلام علیکم فرنڈز میں ہم حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نارو برڈ کیاڈ دوستو آج ہم بات کریں گے توتے مٹکیوں سے انڈے کیوں باہر پھینک دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو کیوں مارتے ہیں دوستو توتوں کے مٹکیوں سے انڈے باہر پھینکنے کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں جن میں سے کچھ چند کے بارے میں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ان میں سب سے پہلے جو وجہ ہے وہ ہے برڈ کا ڈار جانا اکثر جب آپ کے کیج یا آپ کے کلونی پر کوئی بلی یا کوئی چیل کوئی آٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا برڈ ڈار جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو وہاں پہ محفوظ سیف محسوس نہیں کرتا تو اس وجہ سے وہ ڈار کے مارے انڈوں کو اپنی مٹکیوں سے باہر پھینک دیتے ہیں تو لہذا اپنے کیج کو کسی ایسی جگہ پہ رکھا کریں جہاں پہ کسی چیل کوئے یا کسی بلی کتے کا آنا جانا نہ ہو دوستو اس میں جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ برڈ کو ڈسٹرب کرتا اکثر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کھیلتے ہیں وہ برڈ سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ برڈ کے کیج کے پاس جاتے ہیں جالی کے ساتھ چپکتے ہیں جالی کو ہاتھ وغیرہ مارتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی آواز پیدا ہوتی ہے تو آپ کا برڈ ڈرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے اور مجھے ایسے کیوں تنگ کر رہے ہیں اور آپ کا برڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب برڈ خود ڈسٹرب ہوگا تو وہ اپنے بچوں اور انڈوں کے بارے میں نہیں سوچے گا اور برڈ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اپنے انڈوں کو مٹکی سے باہر پھینک دیتا ہے اس میں جو اگلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ برڈ کی مٹکی کو بار بار دیکھنا اکثر دوست کیا کرتے ہیں جو نئے نئے برڈ لاتے ہیں تو لاتے ہی ساتھ میں مٹکی لگا دیتے ہیں اور دن میں کئی بار اپنے برڈ کی مٹکی کو چیک کرتے ہیں برڈ نے انڈا دیا یا نہیں دیا انڈا دیا یا نہیں دیا وہ کم از کم دس سے بارہ بار دن میں برڈ کی مٹکی کو ہر گھنٹے بعد آ دے گھنٹے بعد جا کر چیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے برڈ اپنے آپ کو سیف محفوظ نہیں کرتا اور وہ مٹکی میں جانا چھوڑ دیتا ہے اور یا تو مٹکی میں پھر انڈے ہوں تو وہ باہر پھینک دیتا ہے اس میں جو اگلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ فی میل کا مٹکی کے لیے آپس میں لڑنا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فی میل مٹکی کے لیے ایک دوسرے سے جگڑا کرتی ہیں تو جو طاقتور فی میل ہوتی ہے وہ کمزور فی میل کے انڈوں کو باہر پھینک دیتی ہے تو لہذا ایسا کیا کریں جب بھی آپ اپنے کیج یا کلونی میں مٹکیاں گائیں تو کمز کم دس سے پندرہ فیصد مٹکیاں زافل گائیں بلفرز آپ کے پاس دس پیر ہیں تو آپ نے دس مٹکیوں کی بجائے وہاں پہ بارہ سے تیرہ مٹکیوں لگانی ہے تاکہ آپ کی فی میل برڈ جو ہیں وہ مٹکیوں کی وجہ سے آپس میں جگڑا نہ کریں اور ایک دوسرے کے انڈے باہر نہ پھینکیں اس میں جو اگلی وجہ ہے وہ اکثر دوستوں کے کیج یا کلونی میں چھپکلی آ جاتی ہے اور چھپکلی کی وجہ سے برڈ ڈار جاتے ہیں اور چھپکلی کے آنے کی وجہ سے برڈ ڈار کر اپنے انڈوں کو مٹکیوں سے باہر پھینک دیتے ہیں تو کانلی اپنے برڈ کو چھپکلیوں سے سیو کریں برڈ کو چھپکلیوں سے کیسے بچانا اس کے لیے میں ایک آلرڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک اوپر آئی بٹن اور نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں جا کر وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے شیڈ میں چھپکلی کو آنے سے کیسے روک سکتے ہیں اس میں جو اگلی مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ بریڈنگ کے سیزن میں اکثر دوست جو ہیں وہ اپنے کیج یا کلونی میں لائٹ آنے ہی کرتے جس کی وجہ سے اکثر فی میل رات کو باہر ہی انڈے دیتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری فی میل نے انڈے باہر پھینک دیئے ہیں تو لہذا اس پرابلم سے بچنے کے لئے کرنے لیے آپ اپنے کیج میں لائٹ کا بندوبست ضرور کریں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ فی میل اپنے بچوں کو کیوں مارتی ہیں تو کوئی بھی فی میل اپنے بچوں کو خود نہیں مارتی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک فی میل دوسری فی میل کے مٹکی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس مٹکی میں بچے ہوتے ہیں اور وہ فی میل جب اس مٹکی پہ قبضہ کر لیتی ہے تو جو پہلے سے بچے مجود ہوتے ہیں ان کو مار کر وہ نیچے پھینک دیتی ہے اور اس وجہ سے کافی زیادہ بچے اکسپائر ہو جاتے ہیں ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم مختلف ایج کے برڈ لگاتے ہیں مطلب کہ کچھ برڈ ہم نے ایڈلڈ لگا دیئے کچھ برڈ ہم نے پتھے لگا دیئے کچھ انڈر ایج لگا دیئے تو کہنیلی آپ جب بھی اپنے کیج یا کلونی میں بریڈنگ کے لیے برڈ لگائیں تو آپ سارے برڈ ایک ہی ایج کے لگائیں مطلب اگر آپ پتھے لگا رہے ہیں تو سارے پتھے ہی لگائیں اگر آپ ایڈلٹ یا بریڈر پہ لگا رہے ہیں تو آپ سارے کے سارے ٹوٹل ہی برڈ بریڈر یا ایڈلٹ لگائیں دوستو یہ تھی کچھ وجہ جس کی وجہ سے آپ کے توتے مٹکیوں سے انڈے باہر پھینک دیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ آئی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی انفرمیشن ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ